نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے پیش گویاں کرنے کی سائنس کیا ہے کولم نگار ہے یاسر پیرزادہ اور آواز ہے ملیحہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لیبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nainsubah.org دس برس پہلے کا ایک واقعہ یاد آ گیا ہم لوگ ایک ہوتل میں بیٹھے کافی پی رہے تھے سیاست پر گرمہ گرم بحث جاری تھی گفتگو کرنے والوں میں آٹھوں گانٹ کولم نگار شامل تھے اچانک ان میں سے ایک کولم نگار نے ہاتھ اٹھا کر دو ٹوک انداز میں پیش گوئی کی کہ یہ حکومت دسمبر میں ختم ہو جائے گی سب حیرانی سے ان کی طرف تکنے لگے موصوف بولے فیصلہ ہو چکا ہے اور دسمبر تک اس فیصلے پر عمل ہو جائے گا یہ پوچھنا بیکار تھا کہ یہ فیصلہ کہاں ہوا ہے اور کس نے کیا ہے لیکن پھر بھی میں نے یہ ہماقت آمیز سوال کر ہی ڈالا جس کے جواب میں انہوں نے مجھے ایسی میٹھی مسکراہت سے دیکھا جیسی ایک محبوبہ اپنے عاشق کے فاسد خیالات کو بے اثر کرنے کے لئے چہرے پر لاتی ہے میں نے مگر حمت نہیں ہاری اور کہا کہ اس بات پر شرط ہو جائے انہوں نے کہا کہ ضرور تیپ آیا کہ اگر دسمبر تک حکومت تبدیل نہ ہوئی تو وہ اس خاکسار سمیت محفل میں موجود تمام احباب کے عزاز میں فائیو اسٹرہ ہوتل میں عشائیہ دیں گے ظاہر ہے کہ وہ صاحب شرط ہار گئے عشائیہ دینا البتہ بھول گئے اسی سے ملتا جلتا واقعہ چھ سال پہلے بھی پیش آیا ایک جید کولم نگار نے مجھے فون کیا اور کہا کہ حکومت جا رہی ہے میں نے وہی سوال کیا کہ آپ کو کیسے بدا چلا انہوں نے وہی جواب دیا کہ فیصلہ ہو چکا ہے میں نے کہا کہ ایسے مزہ نہیں آئے گا شرط لگاتے ہیں وہ راضی ہو گئے اس مرتبہ یہ شرط روپوں میں لگائی گئی میں یہ شرط بھی جیت گیا فراخ دلی سے انہوں نے شکست تسلیم کی اور کہا کہ کل رات کا کھانا میرے ساتھ کھانا وہی میں چیک کارٹ کر دے دوں گا اگلے روز میں ان کے در دولت پر حاضر ہو گیا پھر تکلف کھانے کے بعد اپنے ملازم کو کہا کہ چیک بک لے کر آؤ اپنا قلب نکالا پھر اچانک انہیں یاد آیا کہ کھانے کے بعد چائے تو پی نہیں ہم چائے پینے لگے میں نے چائے کی تعریف کی تو انہوں نے مزید چائے پلائی گپ شب ہوتی رہی رات کے ڈڑھ وج گئے میں اجازت لے کر چلا آیا انہیں بھی چیک کارٹنا یاد نہیں رہا بے شک یہ دونوں واقعات سچے ہیں مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ درست پیش گوئی کرنے میں میرا کوئی کمال تھا اور نہ ان کولم نگاروں کا کوئی قصور دنیا میں آج تک ایسا کوئی علم اجازت نہیں ہو سکا جو مستقبل کی درست پیش گوئی کر سکے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عالم بہت پیچیدہ ہے اور اس میں روزانہ کی بنیاد پر واقعات کا ایک لا متناہی سلسلہ وقو پذیر ہوتا ہے جن کا آتا کرنا تحال ممکن نہیں اس بات کو نوبل انامی آفتہ نفسیات دان ڈینیل کانیمن نے ایک بہت دلچسپ تحقیق کے ذریعے سمجھایا ہے جو ایک امریکی نفسیات دان فلپ ٹیٹلوک نے کی یہ تحقیق دوہزار پانچ میں کتابی شکل میں شائع ہو چکی ہے نام ہے ایکسپرٹ پولیٹیکل ججمنٹ ہاؤ گوڈ ایز ایٹ ہاؤ کینوی نو ٹیٹلوک نے نہایت ارکریزی کے ساتھ بیس برقز تک تحقیق کی اور اس دوران دو سو چوراسی لوگوں کا انٹرویو کیا جن کا کام سیاسی اور معاشی معاملات پر ماہرانہ رائے اور مشورہ دینا تھا ٹیٹلوک نے ان لوگوں سے کہا کہ وہ مستقبل قریب میں ہونے والے واقعات کی پیش گوئی کریں ٹیٹلوک کے سوالات کچھ اس قسم کے تھے کہ کیا بغاوت کے ذریعے گوربچوف کا تختہ الٹ دیا جائے گا کیا امریکہ خلیج فارس میں جنگ چھیڑے گا کون سا ملک دنیا کی اگلی بڑی معاشی منڈی بنے گا جواب میں ٹیٹلوک نے ان ماہرین سے اسی ہزار پیش گوئیاں اکھٹے کی اور جب ان تمام پیش گوئیوں کا تجزیہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ ان کی حیثیت تیر تکے سے زیادہ کی نہیں تھی اس تحقیق کی مزید دلچسپ بات یہ تھی کہ جب ان ماہرین کو بتایا گیا کہ آپ کی پیش گوئیوں میں کوئی خاص بات نہیں تھی اور یہ سب کام تیر تکہ ثابت ہوا ہے تو پہلے تو انہوں نے یہ بات ماننے سے ہی انکار کر دیا مگر جب ان کے سامنے ناقابل تردید حقائق رکھے گئے تو جواب میں انہوں نے تاویلات کا ڈھیڑ لگا دیا کسی نے کہا کہ فلا غیر معمولی واقعات نے سارا منظر نامہ یکسر بدل کر رکھ دیا اور کسی نے کہا کہ واقعات کا وقت بتانے میں کچھ تھوڑی بہت غلطی ہو گئی وغیرہ دنیا میں جب بھی کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے فوراں بات واہرین اور تجزیہ کار کمر کسکر میدان میں اتر آتے ہیں اور بقول غالب تیرے توسن کو سبا باندھتے ہیں اور عام لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ اس واقعے کا کیا پس منظر تھا اور آئندہ عالمی منظر نامے پر اس کے کیا ارسرات مرتب ہوں گے گزشتہ بیس برس میں دو ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے دنیا یکسر تبدیل کر کے رکھ دی مگر کوئی مائی کا لال ان واقعات کی پیش کوئی نہیں کر سکا ایک انٹرنیٹ کا انقلاب دوسرا نو گیارہ کا حملہ اس طرح بے شمار واقعات آئے روز ہوتے ہیں جن کی پیش گوئی کسی نے نہیں کی ہوتی مگر جو ہی وہ رونما ہوتے ہیں تو میں نے پہلے ہی کہا تھا ٹائپ تجزیہ سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں ہمارے ملک میں تو یہ رواج اور بھی زیادہ ہے پچھلے دس بارہ برسوں میں حکومتوں کے آنے جانے پیش گوئیوں پر اگر کوئی نوجوان دانشور تحقیق کرنا چاہے اور چشم کشا موضوع ہوگا زیادہ دور کیوں جائیں پچھلے دو برسوں کے مزامین اٹھا کر پڑھ لیں درجن بھر پیش گوئیاں تو مجھے یاد ہیں جو غلط ثابت ہو چکی ہیں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جو پیش گوئی درست ہو جاتی ہے وہ کسی سائنسی تجزیہ کی بنیاد پر نہیں ہوتی کم اس کم ٹیٹلوگ کی تحقیق تو یہی ثابت کرتی ہے سو کیا آج کی تاریخ میں ہے کوئی بندہ خدا جو پچھلے دو سال کی پیش گوئیوں کی پڑھ تال کر کے بتا ہے کہ ان میں سے کتنے فیصد درست ثابت ہوئیں ذرا ہمیں بھی تو پتا چلے ان تجزیہ کاروں کی قابلیت جو روزانہ حکومتوں کی قابلیت نابتے پھرتے ہیں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی